اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کوکو پوائنٹس ایلیویشن فرام پروفائل ہوریزونٹل اینڈ ورٹیکل انیلسس اوکے تو اگر آپ کے پاس درائنگ میں کوکو پوائنٹس ہیں اور آپ ان کو پروفائل سے ایلیویشن اسائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ انہی پوائنٹس کے ہوریزونٹل اور ورٹیکل آف سیٹ ہوریزونٹل آف سیٹ فرام آلائنمنٹ اور ورٹیکل آف سیٹ فرام پروفائل یہ آپ کرنا سکتے ہیں انیلسس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہی دیکھیں گے اس کے لئے میرے پاس ایک لسپ ہے میں اس کو یوز کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو آن ٹائم مل سکیں تو یہ ڈرائنگ ہے میرے پاس اور اس میں میں نے کچھ کوکر پوائنٹ راہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے میں نے یہاں پہ آف سیٹ بھی آلڈی اس پہ مارک کیے ہوئے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو کی لینٹ زیادہ نہ ہو تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو یہاں پہ میرے پاس لسپ ہے میں اس کو اپ لوٹ کرتا ہوں یہاں پہ اوکے یہاں پہ میں اس کو لڈ ونس پہ کلک کر کے میں نے اس کو اپ لوٹ کر دیا ہے اور یہاں سے اس کا یہ جو نیم ہے اس کو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں اور یہاں سیول 3D کمانڈ بار میں لاکہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ کمانڈ ایکٹو ہو گئی ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ مجھے سیلیکٹ اوبجیکٹ کی اپشن کوچھی جا رہی ہے اوبجیکٹ میں میرے پاس کوگو پوائنٹس ہیں میں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ابھی الائنمنٹ کا سیلیکشن کا میسج آ رہا ہے کمانڈ بار میں میں الائنمنٹ پہ کلک کرتا ہوں ابھی پروفائل سیلیکشن کا میسج آیا ہے یہاں پہ میں پروفائل پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے پروفائل پہ کلک کیا ہے فائل ہماری ایکسپورٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ٹیکس فائل آ گئی ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہوریزنٹل اور ورٹیکل آفزٹ دونوں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو اوپن ویڈ ایکسل کرتا ہوں تاکہ اس کی ویڈیلیزیشن کچھ بہتر ہو جائے یہ فائل اوپن ہو گئی ہے نیکسٹ ٹیپ سیمیکولن اور کومہ کو آپ نے ٹک کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے اور فنش کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیٹا ہمارا آ گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ پہلا جو کولن ہے وہ پوائنٹ نمبر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے سیکنڈ والا جو ہمارا آلائنمنٹ سے پوائنٹس کے آفزٹ ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور تھرڈ والا جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے ان کوگو پوائنٹس کے جو ہمارے پاس ڈرائنگ میں تھے ان کے ساتھ جو بھی ڈیٹا تھا اس کا پروفائل کے ساتھ جو بھی ویرییشن ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے تو یہ یہی ویلیو ہے جو ہمیں چاہیے تھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر کوگو پوائنٹ کی پراپٹی دیکھیں ہم پوائنٹ لسٹ تو یہاں پہ کوگو پوائنٹ کے ساتھ جو ہے پوائنٹ نمبر ہے اوکے اور اسٹنگ ہے نارتنگ ہے پوائنٹ ایلیویشن ہے اور یہاں پہ اس کا سٹیشن ہے یہ سٹیشن جو ہے جنرلی آتا نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے آرڑی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور اس کے ساتھ ایک لسپٹ ایچ ہے وہ آپ ڈونلوڈ کر کے یہ سٹیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے اسی لیے کیا ہے کہ وہ ویڈیو کی لینس زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو سٹیشن کو کیسے ایڈ کرتے ہیں کوگو پوائنٹ کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انفرمیشن آگئی ہے یہاں پہ تو یہی انفرمیشن جو ہے ہمیں ریکوائیڈ تھی ٹھیک ہے اور اب بھی اگر ہم آپ نے یہ جو کوگو پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایلیویشن کے کالوم میں ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ زیرو ایلیویشن ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دو تین ویڈیو میں نے مینویل اسائن کی ہے تاکہ آپ جو بھی ایس بیڈ کا ڈیٹا بغیرہ جا آپ کے پاس وہ جیل کا ڈیٹا ہے کوئی بھی ڈیٹا ہے تو آپ نے وہ کمپیر کرنا ہے پروفائل کے ساتھ تو وہ آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا مل جائے کہ اگر اس کے ساتھ ایلیویشن ہو تو بھی آپ پروفائل والے ایلیویشن لے سکتے ہیں اور ان کا ڈیفرنس لے سکتے ہیں تو ابھی ہم ان کو پروفائل ویو میں پلات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پلات ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروفائل کو سیلیکٹ کر کے پروجیکٹ اوبجیکٹ تو پروفائل ویو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اوبجیکٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں کوکو پوائنٹ آپ نے ان کو سیلیکٹ کر کے اوکے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پوائنٹ اسٹائل اسائن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایلیویشن کا اپشن آپ نے دینا ہے تو پہلے ہم اس کو ایز ایٹیز جو ہے وہ پلات کر کے دیکھتے ہیں کہ اسی پوزیشن کیا آتی ہے تو میں اس کو جسٹ اوکے کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے زیرو ایلیویشن کے پوائنٹ تھے وہ زیرو پہ ہی ڈرا ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ میں نے مینول ایلیویشن ایڈ کیا تھا وہ اسی ایلیویشن پہ ایڈ ہوئے ہیں جبکہ ہم نے یہ والے جو پوائنٹ ہے ہمیں ان کی پر فائل لائن پہ جو ویلیو ہے وہ رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ پر فائل لائن پہ ڈریکٹ بھی فلات کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا یہاں پہ میں سیم اپشن کو ریپیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ سوری یہاں پہ میں اوبجیکٹس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور رائٹ کلک کرتا ہوں پہلے ہم نے یوز اوبجیکٹ پہ ایلیویشن رکھا تھا ابھی میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے جو پر فائل لائن ہے اس کے اوپر پوائنٹ ڈرا کریں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ ہمارے سیم ہی ہیں مگر ابھی اس دفعہ یہ جو ہے یہ پروفائل لائن کے اوپر ڈرا ہوئے ہیں جبکہ ان کا جو ایلیویشن ہے وہ ایلیویشن زیرو ہی ہے اور جو ان کے ساتھ تھا وہ ہی ہے جبکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور ہمیں اس پوزیشن کے ایلیویشن چاہیے تھے جو ہم نے لسپ سے ایک سیلیکٹ کیے ہیں تو ان پروپورٹس کو ہم ابھی کمبائن کرتے ہیں یہ جو ابھی ہمارے پاس آئی ہے یہ کوکو پوائنٹ ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا کسی کوکو پوائنٹ کا سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اور پوائنٹ گروپ راپٹی میں چلے جائیں پوائنٹ لسٹ اور یہاں سے آپ اس کو کنٹرول اے کر کے کپی ٹو کلپ بورڈ کر لیں یہاں پہ آپ نے ایکسل میں آنا ہے اور یہاں پہ لاکے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ یہاں پہ پیسٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ یہ سٹیشن کی ویلیو ہے میں یہاں سے اس کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو انزلٹ کر دیا ہے اور یہ جو ایکسٹر کلوم ہے یہ مجھے ابھی نہیں چاہیے ان کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا ابھی ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے سارٹ کر دیتا ہوں small as to largest اوکے یہاں پہ یہ اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور اس والی رپورٹ کے ساتھ لا کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اگر تیکھیں تو پوائنٹ نمبر ابھی ہمارے سیم ہو گئے ہیں یہ پوائنٹ نمبر کا کالم ابھی مجھے نہیں چاہیے اور اور یہ والا جو ہے یہ ہمارا سٹیشن کا کالم ہے یہاں سے آپ نے اس کا فارمیٹ چینج کر کے سٹیشن کا فارمیٹ بنا دینا ہے اوکے تو یہ سٹیشن فارمیٹ میں کنورٹ ہو گیا یہ اس کے اسٹنگ آگے نارڈنگ آگے اور یہ اس کے جو جو ہے پوائنٹ کے جنرون پوائنٹ ایلیویشن تھے یہ وہ ہے جبکہ ہمیں یہاں پہ پروفائل کے ایلیویشن چاہیے تو یہ پروفائل کے ایلیویشن ہے کوپی اور اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو مائنس کی ویلیو ہے یہ آپ لوگوں نے ڈلیٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ڈلیٹ نہیں کرنی آپ لوگوں نے کیونکہ یہاں پہ یہ والی جو مائنس کی ویلیو بھی ڈلیٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو نیو فائل میں ایسے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ کنٹرول ایس کر کے یہاں پہ مائنس کرنا ہے اور یہاں پہ رپلیس آل پہ کلک کر دینا ہے کوکے کر دینا ہے اور اس کو کوپی کر کے واپس اسی فائل میں آپ نے الا کے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے پروفائل ایلیویشن آ گئے ہیں اور یہ آپ کے ہوریزنٹل پوائنٹ کے آف سیٹ آ گئے ہیں ابھی ہم ان کو کمپیر کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دو پوائنٹ کو کہ یہ ٹھیک آیا ہے کہ نہیں آئے تو یہاں یہ جو 191 کا سٹیشن ہے کوائنٹ نمبر 7 ہے اس کا ہوریزنٹل آف سیٹ 13.187 ہے کوائنٹ نمبر ہمارا 13 تھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوائنٹ کوائنٹ نمبر 7 تھا اور 13 187 تھا تو کوائنٹ نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 187 ہے یہ اوکے ابھی ہم کوئی دوسرا ڈینڈم کوائنٹ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ رائٹ سائیڈ کا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 11 6.676 اوکے 6 پوائنٹ پوائنٹ نمبر 11 اوکے یہ پوائنٹ نمبر 11 ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 6.676 تو یہ سارے آف سیٹ جو ہے اوریزنٹلی بھی آگیا ہے ہمارے پاس اور ورٹیکل ایلیویریشن جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آگے ہیں اب بھی اگر ہم ان پوائنٹ کا کوئی ایلیویشن یہاں سیول 3D میں بھی ویریفائی کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ہم کسی بھی ہم کسی بھی سٹیشن پہ اس کو انکوائری ٹول سے کر سکتے ہیں یہ ہمارا انکوائری ٹول ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ والا جو option ہے 0.1 پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی ایک پوائنٹ پہ یہاں پہ آگے کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا سٹیشن جو ہے وہ 171 ہے اور اس کا elevation ہے 4647 اوکے 4647 اوکے یہ ہے 4647 آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک 0 کا پوائنٹ تھا اور ایک ہمارے پاس offset کا پوائنٹ تھا سیم سٹیشن ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اوکے تو یہاں پہ ہمارے elevation اس کے match ہو رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ